بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری پیاری سی یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو یوں ہستا بستا خوش و خورم خیر خیریت کے ساتھ رکھے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اپنی سکرین پر آج کی میری یہ ویڈیو جس میں میں آپ کو دکھا رہی ہوں بے انتہا پیارے خوبصورت روپرور مناظر جس میں غلاف اقانہ کعبہ کسوہ تبدیل کیا گیا لاسٹ نائٹ 18 جولائی کو یکم محرم یہ کسوہ چینج کیا گیا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنا خوبصورت فریش چمکدار کسوہ خانہ کعبہ کو اڑایا جا رہا ہے پہنایا جا رہا ہے خوبصورت کور اللہ پاک ہمیں اس خلاف خانہ کعبہ کو چھونے کی سعادت نصیب فرمائے اللہ 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 اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کس طرح سے حلاف خانہ کعبہ جسے کسوہ گیتے ہیں کس طرح سے مسجد الحرام میں لے کر آیا گیا کس طرح سیکیورٹی میں اور ہمیشہ پہلے دیکھا تھا کہ جو خادم ہوتے ہیں وہ اپنے کاندھوں پر اٹھا کر اس کو لے کر آتے تھے لیکن اس طرح تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوا بقاعدہ طور پر ان کے باکسز تھے جن کے اندر ان کے غلاف خانہ کعبہ تھا اور پھر اس طرح سے لے کر آیا گیا اپنی سپیشل گاڑی میں تمام حجاج اتنے پرجوش تھے اتنے پرجوش تھے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میری اس ویڈیو میں کہ وہ سب ویڈیوز بنا رہے تھے اور اپنی آنکھوں سے یہ مبارک منظر دیکھ رہے تھے بہت خوبصورت یہ منظر وہاں محسوس کرنا ناقابلیں بیاء ہیں بے انتہا پیارا منظر کہ جس کو دیکھ کر محسوس کر کر ہر آنکھ اشکبار ہو جاتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ہر زبان پر تھا سبحان اللہ یہ آپ نے دیکھا کہ یہ کسوا حج کے دوران خانہ کعبہ کی زینت پنا اور اب یکم محرم اس کا اصل جو کسوا ہے خانہ کعبہ کو پہنایا جائے گا اتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے یہ یہ وہ پیارا منظر ہوتا ہے کہ دل ہتیلی میں آیا ہوتا ہے اور زبان پر جب اللہ اکبر اللہ اکبر کی آوازیں بلند ہوتی ہیں ہر کسی کی زبان پر اللہ اکبر ہوتا ہے اور ہر کوئی اپنی دل کی مراد دعاوں میں یہ منظر دیکھتے وقت مانگ رہا ہوتا ہے اللہ پاک سب کے دلوں کی دعاوں کو قبول و منظور فرمائے جتنی دلوں میں خواہشات ہیں دعائیں ہیں اللہ پاک ان سب کو سن لے سب کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے اس پیارے مبارک وقت کے صدقے اللہ پاک ہم سب کی مشکلات کو دور فرمائے تمام آنے والی مصیبتوں اور آفتوں سے بچائے یہ دیکھئے کہ اس طرح سے تمام خادم اوپر کی طرف چھت پر چلے جاتے ہیں اور اس طرح سے بقاعدہ ان کی اتنی ترتیب ہوتی ہے اتنے سو خادم ہوتے ہیں کچھ اوپر کی طرف کچھ نیچے کی طرف اور جو ایکچول سینے والے ہوتے ہیں وہ بھی بعد میں جب اس طرح سے کور کے اوپر اس کو کھول دیا جاتا ہے نیچے کا کور اور اوپر ایک اور کور ڈالا جاتا ہے تو اتنے سارے خادم بیک وقت جلدی جلدی یہ کام سر انجام دیتے ہیں آپ آگے اس ویڈیو میں دیکھیں گے میری اس ویڈیو کوئنٹ تک دیکھئے گا میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کس طرح سے اوپر سے کور جب یہ والا ہٹا دیا جاتا ہے نیچے کر دیا جاتا ہے تو اوپر سے کس طرح سے پیارے طریقے سے خانہ کعبہ کے اوپر نیا کور آتا ہے اور پھر کس طرح سے اس کو سیا جاتا ہے بعد میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی یہ دیکھتے وقت میری ویڈیو سبحان اللہ پڑھئے ماشاء اللہ پڑھئے کمنٹ باکس میں ماشاء اللہ لکھئے اگر آپ نے میری اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے کیونکہ میری اس چینل پر ہر جمعہ سے ریلیٹیڈ آپ کو بے انتہا بے انتہا معلوماتی ویڈیوز ملیں گے ضرور ویزٹ کیجئے میری چینل کو اور دیکھئے وہ ویڈیوز بھی جسا کرلا اچھا کسوہ تبدیل کرتے وقت خانہ کعبہ کے اردگر باؤنڈریز لگا دی جاتی ہیں تاکہ حجاج کرام میں سے کوئی بھی جیسے جذباتی ہو کر کوئی قریب نہ آئے کچھ بھی ان کا جو کام ہو رہا ہے وہ ڈسٹرپ نہ ہو اسی طرح سے حجاج کرام عمرہ کرتے رہتے ہیں تواف خانہ کعبہ چلتا رہتا ہے اردگرد باؤنڈریز کے اردگرد ابھی بھی آپ اگر سعودی عرب کا لائیو مکہ مکرمہ کا جو چینل ہے وہ دیکھیں تو ابھی بھی سٹیل ایک دن ہو چکا ہے لیکن باؤنڈریز خانہ کعبہ کے اردگرد موجود ہیں اسی طرح سے کیونکہ جو سلائیاں جو حکس ہوتے ہیں نیچے سے خانہ کعبہ خلاف خانہ کعبہ کو مضبوط کرنے کے لئے تو وہاں ادھر کام ہو رہا ہے اس کی مضبوطی کا کیونکہ آہستہ آہستہ یہ سلائی جب مکمل طور پر ہو جائے گی تب یہ باؤنڈریز ہٹا دی جائیں گی کیونکہ یہ اتنا مضبوط کیا جاتا ہے کہ جب حجاج کرام قریب آتے ہیں خلاف خانہ کعبہ کو وہ پکڑتے ہیں بہت زور زور سے اور اس طرح سے کوئی نہ کوئی حصہ کچھ اوپر نہ ہو جائے اکھر نہ جائے بار بار ہر نماز کے بعد ایک خادم آتے ہیں اور آ کر اس کی سلائی کرتے ہیں جہاں سے کچھ نقصان پہنچا ہو تو اس لئے کوئی نقصان نہ پہنچے تو پروپرلی اس کو اچھے طریقے سے چاروں سائیڈوں سے سیا جاتا ہے نیچے سے حقص کے ساتھ مضبوطی سے باندھا جاتا ہے اب میں آپ کو بقائدہ طور پر چاروں اطراف سے دکھاتی ہوں کہ کس طرح سے نیا کسوہ خانہ کعبہ کو پہنایا گیا یہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک طرف سے ایک حصہ کسوہ کا اوپر کی طرف کھینچا گیا ہے اب ایک حصہ اوپر کی طرف کھینچ کے یہ پیچھے والا جو پہلے کا حصہ ہے یہ نیچے کی طرف وہ چھوڑ دیں گے اور یہ نیچے آ جائے گا اور نیچے کھڑے خادم اس کو رول کی صورت میں ٹھیک کر لیں گے ماشاءاللہ سبحاناللہ سبحاناللہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے خوبصورت نیا کتنا پیارا لگ رہا ہے یہ پیچھے سے جس طرح سے میں آپ کو بتا رہی تھی پچھلا حصہ انہوں نے چھوڑ دیا اور یہ اس طرح سے نیچے آتا ہے اور نیچے کھڑے خادم اس کو تہہ کر لیتا ہے پیچھے سے خانہ کعبہ کی دیواریں سبحاناللہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں خانہ کعبہ کا دوسرا حصہ دوسری طرف اور یہاں سے کسوہ کا دوسرا حصہ اوپر کی طرف کھینچا جا رہا ہے پہنایا جا رہا ہے سبحاناللہ اب یہ اسی طرح سے اس کو کھینچ کر اوپر ٹائپ کریں گے اور پھر پچھلا حصہ جو پہلے کا خانہ کعبہ کا کسوہ ہے اس کو نیچے کی طرف چھوڑ دیں گے سبحاناللہ یہ دیکھیں حجاج کرام کتنے ایکسائٹیڈ ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدائیں ہیں یہ اب میں آپ کو تیسری سائٹ دکھا رہی ہوں یہ کسوہ اوپر کی طرف کھینچا گیا اس طرح سے اب تین سائٹ کسوہ کی اوپر کھینچی جا چکی ہیں اور ایک سائٹ رہ گئی ہے ایک حصہ کھینچ لیتے ہیں اور پیچھے کا حصہ نیچے کی طرف کر دیتے ہیں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں لاسٹ جو چوتھا حصہ ہے اس کا حصہ اوپر کی طرف کھینچ رہے ہیں سبحاناللہ میری دل سے دعا ہے میری یہ ویڈیو دیکھنے والوں کی اللہ تعالی ہر دلی مراد کو پورا کر دے ان کی دل کی تمام دعاوں کو خواہشات کو جائز مرادوں کو سن لے اور اپنے در کی حاضری نصیب فرما بار بار بلا اپنے در پر میرے اللہ سبحاناللہ اگر میری یہ ویڈیو آپ کو آئی ہے بسن تو اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا ملتی ہوں ایک بہت ہی دلچسپ ویڈیو میں انشاءاللہ بہت جلد جزاک اللہ اللہ حافظ اللہ 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 اللہ